اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹیکس پڑھا تھا یونٹ ایٹ کا اور تفصیل سے ٹرانسلیشن کے ساتھ الانگ ویڈی ورڈز میننگز آج ہم کمپریہنشن قویشنز کریں گے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا let us start from question number one that is how did the author make his class write an essay رائٹر نے اپنی کلاس کو یعنی جو اس کے سٹوڈنٹس تھے ان کو مضمون لکھنے پہ کیسے جو ہے وہ راضی کیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ممبرز تھے یا کلاس کے سٹوڈنٹس تھے وہ مختلف قسم کے بہانے جو ہے وہ بنایا کرتے تھے ایسے لکھنے کے لئے ٹھیک ہے اس کے جو ممبرز تھے وہ کوئی شادی شدہ تھا تو کسی کو جو ہے وہ سپیلنگز لکھنا بھول گئے تھے کسی کو بہت زیادہ مصروفیات تھی تو مختلف قسم کے ہیلا بازی جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور ایسے لکھنے سے اپنے آپ کو اپنے جان چھوڑا دیتے تو رائٹر کو جو ہے وہ ایک منصوبہ سوچا ایک خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو لیٹر لکھنے کے لئے کہا جائے لیٹر سے شاید وہ لوگ اتنا نہ گھبرائیں کیونکہ لیٹر جو ہے وہ تو سمپل ہوتا ہے سمپل الفاظ میں جو ہے وہ انسان اپنے خیالات لکھتا ہے اپنا اظہار کرتا ہے تو شاید اس طرح سے اس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لکھنے پہ آمادہ ہو جائے اور جو رائٹر کا مقصد تھا کو جو ہے وہ دیکھنا ہے ان کے رائٹنگ کو دیکھنا ہے کہ آیا وہ اپنے خیالات پہ اظہار اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا نہیں so the answer is as the class was hesitant hesitant کہتے ہیں ہچھکچانے کو یعنی اس کے جو class کے جو سٹوڈنٹس تھے وہ ہچھکچاتے تھے ایسے لکھنے سے therefore he asked them to write a letter which included certain topics that would indirectly serve the author's purpose of extracting what he wanted ٹھیک ہے تو اس نے جو لائٹر دیا اس میں اس نے کچھ ایسے سوالات جو ہے وہ رکھے جس کی بنا پہ رائٹر جو ہے وہ پھر اندازہ کر سکتا تھا کہ کس نے کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے لکھا ہے اور جو مقصد تھا رائٹر کا جو پرپس تھا وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ان سے اخذ کرنا چاہ رہا تھا ان سے لینا چاہ رہا تھا ایکسٹرک کہتے ہیں اخذ کرنے کو تو دوسرا سوال ہے how do journalists make their reports over emphatic یعنی جو صحافی عذرات ہیں وہ اپنی reports کو تحریر کو جو ہے وہ کس طرح سے over emphatic بناتے ہیں یعنی بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں ٹھیک ہے emphasize کرتے ہیں یعنی اُبھارتے ہیں اپنے report کو اپنے انفاظوں کے ذریعے اپنی تحریر کے ذریعے تو آپ کو پتا ہے lesson میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو journalist ہوتے ہیں وہ بات کو بڑھا چڑھا کے وہ پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مطلب یہ کہ striking words کا استعمال کرتے ہیں حیران کر دینے وار words کا unexpected words کا جیسے کہ lesson میں ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہو کہ ایک حجام کو جو ہے وہ tonsorial artist جو ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی stump ہوتا ہے cricket match میں ٹھیک ہے مطلب balls جو ہے وہ لگتی ہیں stump پہ تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ پیش کرے گا کہ the sphere strike the upright ٹھیک ہے تو یہ عام آدمی کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے مگر آسان الفاظ میں اگر لکھا جائے تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے تو مگر journalist اسی لئے اس چیز کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ایک بات کو بڑا چڑھا کے پیش کریں اور وہ بات بلکل حیران لگے لوگوں کے لئے حیرانگی کا باعث بنے so the journalist make their reports over emphatic by the use of unexpected and striking wars ٹھیک ہے غیر متوقع اور حیران کن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں thus a cricket reporter will say the sphere struck the upright instead of saying plainly that the ball hit the stumps ٹھیک ہے تیسہ سوال ہے what does the writer say about using the simple words in writing writer جو ہے وہ simple words کا استعمال writing میں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ writing میں جو ہے اگر ہم simple words استعمال کریں گے تو کیا ہوگا تو writer اسی بات کو educate کرتا ہے اسی بات کی طرفداری کرتا ہے کہ ہمیں جتنے simple words ہم use کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے اس سے پڑھنے والے پہ اس کے ذہن پہ بوجھ نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک bad effect چھوڑتا ہے نہ آپ کے بات میں کوئی ابحام رہ جاتی ہے اگر آپ simple words کو استعمال کریں اور simple writing ہی جو ہے وہ بات میں جا کے اچھے طرز تحریر میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی بات strong ہوگی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ مقصد آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وزن ہوگا تو automatically آپ کی تحریر میں بھی جو ہے وہ وزن آنا شروع ہو جائے گا وہ کہتا ہے وہ claim کرتا ہے کہ that using simple and plain words inevitably lead to good and impressive writing یعنی جو آسان الفاظ کا اور plain الفاظ کا جو استعمال ہے وہ آخری مطلب ناغذیر طور پہ یعنی inevitably بالکل ناغذیر طور پہ وہ ایک اچھی اور impressive writing کے طور پہ پھر سامنے آتی ہے impressive کہتے ہیں پر اثر کو he says it is not wise to use number of words where only one word can serve the purpose تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ کوئی اکلمندی والی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک لفظ کام کر سکتا ہے وہاں پہ تین چار بات کو پیش کریں why is writing thought to be a complicated process complicated and technical craft کیوں خیال کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ writing جو ہے بہت ہی پیچیدہ and technical craft ہے بہت ہی تکنیکی قسم کی مہارت اس میں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے خاص قسم کی مہارت چاہیے تو رائٹنگ is considered to be a complicated and technical craft because it cannot be undertaken unless a person first aware himself of its complexities and then master its technique تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رائٹنگ جو ہے complicated ایک بہت ہی پیچیدہ اور تکنیکی قسم کے جو ہے وہ ہنر ہے جسے آپ اس وقت تک شروع نہیں کر سکتے یا اس کا بیڑا نہیں اٹھا سکتے اس وقت تک آپ سب سے پہلے رائٹنگ کی پیشیتگیاں ہیں جو راز ہیں اس سے آپ واقف نہ ہو اور اس کی ٹیکنیک پہ آپ کو مہارت حاصل نہ ہو اس وقت تک آپ نہیں لکھ سکتے اچھی تحریر نہیں لکھ سکتے یہ چند لوگوں کا خیال ہے جو رائٹر نے لیسن میں بیان کیا ہے question number five is why is letter writing different from other styles of writing letter writing جو خط لکھنا ہے وہ دوسری قسم کی writing سے دوسری قسم کی تحریر وں رسائی ہے مطلب یہ کہ letter writing کو ہر کوئی لکھتا ہے اور ظاہر عام آدمی اسے simple الفاظ میں لکھتا ہے تو letter writing کوئی مشکل کام نہیں ہے دوسری قسم کی تحریر سے قدر آسان ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم direct point of view اس میں لکھتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرتے اس میں simply in simple words and plain words so letters are different from other styles of writing because they are simple in diction ٹھیک ہے diction یعنی ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ simple ہوتے ہیں they are only a way of talking on paper and are free from high voliton and pretentious expression تو letter جو ہے وہ تو صرف یعنی ایسے جیسے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک شخص کے ساتھ ٹھیک ہے it is simply a talking on the paper اور یہ ہر قسم کی جیسے دوسری تحریروں میں ہمیں ملتا ہے جس میں بڑی بڑی لفاظی جو ہے verbosity high foliton کہتے ہیں verbosity کو یعنی الفاظ کا بہت زیادہ پاک ہوتا ہے question number six is the labor of extracting these essays is herculean what does it mean تو lesson میں آپ نے یہ جملہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا شاید second and third paragraph میں رائٹر کہتا ہے کہ ان essays کو اخذ کرنا یعنی حاصل کرنا اپنے کلاس سے یہ ایک herculean کام تھا herculean کا جو word ہے وہ herculean سے نکلا ہے herculean جو تھا وہ english history میں مطلب ایک بہت ہی طاقتور شخص تھا بلکہ یہ ایک یونانی جو ہے character ہے یعنی خیال کیا جاتا تھا کہ یہ کسی دیوتا کا بیٹا ہے اسی وجہ سے اس میں اتنی برپور طاقت تھی تو یہاں پہ اس ایسے میں یونٹ میں herculean کا ذکر یا اس وجہ سے کیا گیا ہے کہ بہت ہی صبر آزمہ اور بہت ہی مشکل کام تھا رائٹر کے لیے کہ وہ اپنے اس کلاس سے ایسے لکھوایا کرتا تھا بہت ہی مشکل تاسک ہوتا تھا اور اس کلاس ہوتی تھی وہ ہر قسم کے بہانے بنایا کرتی تھی اس کام سے جان چھڑانے کے لیے so it means the writer took great pains ڈھ great pains یعنی بہت زیادہ محنت کیا اس نے انشور patience اور صبر سے بھی کام لیا in making his students to write because they were reluctant and used یعنی راضی نہیں تھے ایسے لکھنے پہ خوشی سے راضی نہیں تھے اور ہر طرح بہانے بنایا کرتے تھے تاکہ اس سے جان چھوڑا سکے اس کام سے ٹھیک ہے question number seven is how does the talk of style and form of writing create mystery in the minds of plain common people یعنی عام اور سادہ لوگوں کی دماغ میں یہ جو writing ہے جو طرز تحریر ہے ٹھیک ہے یہ کس طرح سے ان کی ذہن میں ایک mystery جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے یعنی writing کے حوالے سے جو باتیں سنتے ہیں ٹھیک ہے style کے حوالے سے طرز تحریر کے حوالے سے اس کو نکارنے کے حوالے سے جو باتیں سنتے ہیں وہ کس طرح سے ان کی ذہن میں ایک mystery کر دیتی ہے کہ یہ کوئی راز والی چیز ہے کوئی ایک معمہ ہے جو writing ہے so the answer is the people associated with literary circles are of the view that writing is an art just like painting of picture or the composing of music is an art تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے کون سے لوگ جو کے literary circles میں ہوتے ہیں یعنی جو عدبی حلقوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی شاعر عدیب writer novelist جو کوئی بھی ہیں انہوں نے یہ propaganda کیا ہوا ہے انہوں نے اس بات کو پہلایا ہوا ہے کہ جو writing ہے وہ بلکل ایک art ہے جسے عام بندہ یا اسے ہر کوئی نہیں کر سکتا جس طرح painting ہر کوئی نہیں کر سکتا اور music کو compose کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں اسی طرح writing بھی جو ہے وہ بھی art ہے ایک honer ہے which ultimately creates mystery in the minds of common people تو یہ جو سوچ ہے یہ جو propaganda ہے اس طرح کے لوگوں کا وہ عام لوگوں کی ذہن میں mystery create کر دیتی ہے ایک معیمہ جو ہے ان کے ذہن میں create کر دیتی ہے اور وہ writing کو کوئی بہت ہی کوئی ناممکن سی چیز تصور کرنے لگتے ہیں how did american journalist report give examples کہ american journalist جو ہے وہ کس طرح report کرتا ہے ظاہر ہے ہم نے پڑھا کہ وہ بات کو بڑا چڑھا کے پیش کیا کرتے ہیں جو بھی journalist ہوتے ہیں چاہے وہ american ہو ایک کسی بھی ملک سے ان کا تعلق ہو تو یہاں پہ بھی text میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ american journalist who wishing to report the fact that a mother was dead sought to arouse emotion by announcing that sought seek کا post form ہے seek کا مطلب ہے تلاش کرنا ڈھونڈ ہے وہ لوگوں میں جذبات بھارنے کے لئے ٹھیک ہے وہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتا ہے ایک والدہ کے مرنے پہ کہ the hand that rocked the cradle had kicked the bucket ٹھیک ہے یعنی وہ ہاتھ جو کہ جھولے کو جھولایا کرتی تھی ٹھیک ہے اس نے بالٹی کو لات مار مر جانا فوت ہو جانا تو سمپلی ایک رائٹر کہہ بھی سکتا تھا فلانا فلانا has been dead مگر وہ بات کو کچھ لمبا چوڑا کر کہ وہ لکھتے ہیں تاکہ ایک emotion ایک sensation جو پڑھنے والوں کے ذہن میں پیدا ہو سکے question number nine is what is the importance of simplicity in writing یعنی writing میں simplicity کی سادگی کی کی کیا اہمیت ہے the writer says that a person should be clear in his mind what he wants to say on a particular topic تو سب سے پہلے writer کہتا ہے کہ ایک شخص کو بالکل clear ہونا چاہیے سب سے پہلے اپنے ذہن میں جس topic کے بارے میں لکھ رہا ہے آیا وہ اس کے بارے میں اس کا view clear ہے یعنی اس کے پاس مواد یا مہتریل یا جو نالج ہے وہ موجود ہے یعنی he should say plainly what he feels and refrain from verbosity اور اس کو بالکل سادہ الفاظ میں بات کہنی چاہیے جو کہ وہ feel کرتا ہے جو محسوس کرتا ہے اور دور رہے refrain یعنی دور رہے from verbosity لفاظی سے ٹھیک ہے this simplicity in writing will definitely achieve the desire تو یہ جو سادگی writing میں ہے یہ ضرور جو ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرے گی ٹھیک ہے یعنی اسی طرح کی writing جو ہے وہ پھر آگے جا کے اچھے style میں اچھے تحریر طرز تحریر میں تبدیل ہو جاتی ہے یعنی مختلف لوگوں کی جو ایکسپریشن ہیں ان کے اظہار رائے ہیں یا ان کی طرز تحریر ہے وہ ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہوتی ہے ظاہر ہے ان کی سوچ کی وجہ سے وہ کس angle سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں ان دو بندوں کے طرز تحریر ہے جو style ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے the expressions of different people vary from one another because every person look at things from his own angle یعنی ہر شخص جو ہے وہ چیز کو اپنی نکتہ نظر سے دیکھتا ہے ٹھیک and point of your اس کا اپنی سوچ ہوتی ہے اس کے بارے میں therefore تو نتیجتا ان کا جو style ہے وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگا یعنی جو طرز تحریر ہے ان کا دکشن ہے یعنی بات کہنے کا دھنگ جو ہے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ مختلف ہوگا ایک دوسرے سے syntax ان کی جملوں کی ساخت جو سرکچر ہوگا وہ بھی پھر different ہوگا 10 to differ from one another ٹھیک ہے تو different لوگوں کی تحریر ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ ان کے سوچنے کا زاویہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے point of view مختلف ہوتا ہے دوسرے سے let's come to the mcqs سب سے پہلا mcq ہے the object of writing is to یعنی writing کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے publish something we want to say convey something we want to say spend our leisure time improve our handwriting تو جو writing کا مقصد ہے وہ اصل میں وہ ہے کہ ہم اپنی بات کچھ دوسروں تک پہنچا سکیں ٹھیک convey something we want to say so the option b is the right one number two is what was the response of the class when the author told them to write an essay بھی صحیح ہے درست ہے کیونکہ انہوں نے ہر قسم کے بہانے بنانے کی کوشش کی the author told his class members to write a letter because they پھر writer نے جو ہے اپنے members کو اپنی class کو letter لکھنے کے لئے کیونکہ وہ جو تھے could convey their meaning easily wanted to go on leisure trip didn't want to بلکل نہیں لیٹر رائٹنگ میں بھی پریکٹیس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ اس طرح سے وہ اپنے جو بات ہے جو meaning ہے وہ اچھے طریقے سے convey کر سکتے یعنی پہنچا سکتے تے لیٹر رائٹنگ کے ذریعے جنرلیسٹ uses striking and unexpected words because ایک جنرلیسٹ جو ہے he wants to achieve overemphasis he needs money he needs fame تو ٹیکسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ overemphasis یعنی ضرورت سے زیادہ جو وہ کسی چیز پہ emphasize کرنا زور دینا جو ہے وہ اصل میں یہ ان کا کام ہے نمبر 5 is what is the suggestion of the author in writing in writing what is the suggestion of the author in writing یعنی author کی رائیٹر کی کیا suggestion ہے کیا اس کی رائے ہے مشورہ ہے رائیٹنگ کے لیے one should use bombastic words یعنی بہت بڑے موٹے موٹے الفاظ استعمال کرنے چاہیے we should not be sincere when you write an essay ہمیں sincere نہیں چاہیے one should use simple words and option c is the right one کہ جتنے simple words اور plain words آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیا کریں writing کے دور on the characteristic of journalism is یعنی صحافت کی خصوصیت کیا ہے constant overemphasis happiness sadness constant emphasis تو constant overemphasis ہے ٹھیک ہے متواتر اپنی بات پر زور دینا یا اپنی بات کو خاصہ ہے یہ ان کی خصوصیت ہے when we sit down to write take a solemn oath to say exactly what we یعنی جب ہم بیٹھیں تو ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ حلف لیں اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک قسم اٹھائیں کہ ہم exactly وہ لکھیں گے جو کہ think to it love to say جو کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہنے کے لیے mean to say nothing more and don't mean to say تو رائٹر نے کہا کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ ہے condition ہے جو ہم نے پڑھا ابھی لیکس اس میں کہ آپ کو جو ہے وہ جو کچھ آپ نے کہنا ہے exactly وہ ہی آپ کہیں اس سے زیادہ نہیں not more than that کیونکہ اگر آپ بات کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ اپنے مطلب سے ہر جائیں آپ اپنے point of view سے ہر جائیں اور جو مقصد ہے آپ کا بیان کرنے کا وہ مقصد پورا نہ ہو تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا زیادہ غیر ضروری باتیں اپنے نہیں کرنی ایک آدمی کا سٹائل طرز تحریر کی طرح ہونا چاہیے اس درس اس نباس کی طرح ہونا چاہیے جو کہ بلکل سادہ ہو نمبر نائن is افیکٹیونس اف اسرشن is the بیگنگ یعنی جو آپ کا دعویٰ ہے یا جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا پر اثر ہو جو ہے اصل میں وہ کسی چیز کی شروعات ہے it is the beginning and end of style and middle of style and heading of style and way of style تو option number a is the right one یعنی یہی تو آپ کی style کا شروعات اور آخر ہے کیا چیز آپ بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں no man living writes better english prose than shaks pair than shaw than william wordsworth than john keats تو ہم نے lesson میں پڑھا تھا رائٹر ہے جورج بنار شاہ تاریف کرتا کہ اس سے بہتر پروز نصر لکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے یعنی جورج بنار شاہ کو مہارت حاصل ہے ایک قسم کا ایکسیلنس حاصل ہے پروز میں جو کہ کسی اور رائٹر کو کسی اور ڈرامیٹسٹ کو یعنی نو النگار کو حاصل نہیں ہے تینک بوئیس